ادویات کی قیمتوں میں ہوش شبا اضافے پر ڈرگ انسپیکٹرز کا سروے 65 سے زائد کمپنیز کی 100 سے زائد ادویات کی قیمتوں کا سراغ لگا لیا ڈرگ اتھارٹی کا ادویات کی قیمتوں میں غیر قانونی گڑھ بڑھ کا اعترافی خط آمدن سے زائد اساسے منی لانڈرنگ کا مبینہ معاملہ نیب کا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چانوے ایچ موڈل ٹاؤن میں چھاپا ڈیپٹی ڈریکٹر نیب محمد ازخر کی سربراہی میں 20 اہلکار ایک گھنٹے سے زائد تک موجود رہے گھر کے باہر متوالے ڈھال بن گئے شریک مضامت کی دروازے کے باہر دھرنا دیا ناربازی کی حمزہ گرفتاری سے بچ گئے نیب ٹیم ناکام روانہ پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا کہ میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیب سیاست ادا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیب سوپرمین بن کر نیب کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے نیب اہلکار سوپرمین بن کر مجھے گرفتار کرنے آئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا آج ایسا لگا ہم دہشت گرد ہیں پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوا نیب نے جب بھی بلایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں نیازی صاحب تماشا بند کریں چور اپنی کابینہ میں ڈھونڈیں حمزہ شہباز کی مارڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا عوام احتساب کریں گے نیب ٹیم تھوز چواہد کی بنیاد پر حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی سیکیورٹی گارڈز نے ہنڈا گردی کی نئے بھیلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں حمزہ شہباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی سریحن خلاف ورزی کی ترجمان نید حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے دس روز قبل آگاہ کرنا ضروری ہے وکیل اطاولہ تارڑ چانوے ایچ مارڈل ٹاؤن کے باہر عدالتی حکم نامہ لہراتے رہے کسی ملزم کی گرفتاری سے قبل آگاہ کرنا ضروری نہیں سپریم کورٹ کی ہدایات بڑی واضح ہیں آلہ دیا کے احکابات کی روشنی میں گرفتاری عمل میں لائیں گے نیب کا مراسلہ نیب کی جانب سے کارے سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف مارڈل ٹاؤن تھانے میں درخواست وارن گرفتاری دکھانے پر گارڈ پیش میں آگئے نیب اکام کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گالم گلوچ کی دھکے دیئے گاڑی کو بھی نقصان پہنچ آیا کپڑے بھار دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا نیب کے سب انسپیکٹر عمر درازت کا درخواست میں موقف آٹھ نام علوم اور بارہ افراد نامزر ملزمان کے خلاف قرار واقعی سزا دینے کا مطالقہ نیب کی جانب سے حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کی وجہ سابنے آگئی نیب نے حمزہ شہباز کو آج صبح طلب کر رکھا تھا آپوزیشن لیڈر کے پیش نہ ہونے پر نیب اکام گرفتاری کے لیے مارڈل ٹاؤن پہنچے حمزہ شہباز کی گرفتاری کی کوشش پر مریم نواز کا رد عمل ہر محاصل پر کامی کے بعد حکومت گھٹیا ہتھکندوں سے باس نہ آئی حمزہ شہباز اپنی علیل نوملو بیٹی کو چھوڑ کر وطن بافس آئے مریم نواز کا ٹویٹ نیب کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں چار مزمتی قرار دا دیں ایک توجہ دلاؤ نوٹس جمع بلاول بھٹو بھی حمزہ شہباز کی حمایت میں میدان میں آگئے نیب کے چھاپے کی شدید مزمت بلاول کا کہنا ہے کہ احتساب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں نیب جانے یا پھر شریف خاندان پنجاب حکومت کا نیب کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کہتے ہیں نیب ایک آزاد ادارہ ہے اپنی کا روائی کر رہا ہے احتساب کے عمل میں کرپٹ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف ایملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے حمزہ شباز کے احساسوں میں پچاسی فیصد اضافہ ہوا ندیم افضل چاند بولے شریف برادران کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا وطیرہ ہے جمہوریت اور احتساب کو الگ الگ دیکھنا چاہیے بیٹا گرفتار نہ ہوا باپ کو بلاوا آ گیا منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں تیزی نیب نے نو اپریل کو شہباز شریف کو بلا لیا تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت مبینہ فرنٹ مین فصل داد اباسی قاسم قیوم گرفتار ملزمان سلمان شہباز گروپ انڈ کمپنی کے مبینہ فرنٹ مین رہے نیب نے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا نیب خود مختار ادارہ ہے شہباز شریف کے خلاف کا روائی میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں صبح وزیر بشارت راجہ کی میڈیا سے گفتگو وابدہ پیغام یونین کا دھرنا کل نو بجے تک موقع ہے تین روز سے وابدہ ہاؤس کے سامنے بیٹھے وابدہ ملازمین گھروں کو چلے گئے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے اور سکیل اپگریڈ کرنے کا مطالبہ برقرار مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسی کرنے کی دھمکی قلبہ ہی نہیں اسادزہ بھی بغیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے مہکمہ سکول ایڈیوکیشن نے تمام سٹاف کو وارننگ جاری کر دی مونیٹرنگ کے لیے نئی ایپ مطارف اسادزہ دورانے ڈیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی یوز کو مراسلہ بجوا دیا گیا پانٹ سو اسادزہ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کے عہدوں پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی ایک موریا پھل توسی منصوبہ ایرازی کے جال میں پھنس گیا الڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کانٹریکٹرز کو اب تیس اپریل کی وجہ اکیس آگست تک کا وقت دے دیا نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریا اور دو موریا انڈر پاسس کی بہالی مکمل کی جائے گی نئی اشتر قانونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے حمرہ ماں پر تشدد کا معاملہ بھائی امیر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا خاتون کی بیٹی ہنا کی تشدد کے الزمات کی تردید والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جالی کاغذات سے جائداد اپنے نام کروالی باپ کے قاتلوں کو ماف کر دیا مجھ پر بھی کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا خاتون ہنا کی پریس کانفرنس والدہ جائداد فروخت کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی میرے خامل کو بھی دھمکیاں دی گئی ہنا کی پریس کانفرنس پولیس نے ملزم نئیم کو گرفتار کر لیا مرکزی ملزم آمیر گجر اور ہنا تاحال آزاد ہم نے پچاس کروڑ درخت کاغذوں پر نہیں عملی طور پر لگانے ہیں سابقہ حکومت نے کنکریٹ کے پنجاب پر توجہ دی بی ٹی آ ملک کو کلین اینڈ گریم بنائے گی سبائی وزیر جنگلات سبتین خان کا یو سی پی کے زیرے تمام کلین اینڈ گریم مہم کی تقریب سے خطاب تبدیلی سرکار میں ریل اسٹیٹ کا کاروبار ساتھ فیصد متاثر ٹیکس ترمیم سے پراپٹی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوہر فیڈریشن آف ریل اسٹیٹ کے عوض داران کی پریس کانفرنس نون فائلر کے لیے پچاس لاکھ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ پراپٹی ڈیلرز خودکشیوں پر مشبور ہیں صدر فیڈریشن آف ریل اسٹیٹ تاہر مسو سیبل ایوییشن کے اکیس افسران کی ترقی نظیر احمد خان کی ایڈیشنل ڈائریکٹر ائرپورٹ سرویسز کے حدے پر ترقی میکمہ ریلوے گریڈ انیس کے تین افسران کے تباتلے محمد فاروق جوائنٹ ڈائریکٹر ریلوے اکیڈمی والٹن تائنات انجم شہزاد کو ڈپٹی چیف انجینئر لگایا گیا صرف فراس قمر ڈپٹی چیف الیکٹریکل آرٹیل تائنات نوٹیفکیشن جاری شیمن وزیراعلا شکایت سیل مالک حصد خوکر کی فصل حق کالونی آمد بینک سٹاپ یو سی دو سو انتیس میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کیا مالک حصد خوکر کا تمام محلوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا اعلان سی وریج سسٹم نصب کرنے کا بھی عظم پنجاب گیمز میں کبڈی کے شاندار مقابلے پہلوانوں نے مخالف کو زیر کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ لگائے ہینڈ بال باسکٹ بال کراتے اور ٹیبل ٹینس میں کھلاڑی آمنے سامنے خاجہ سرابی ان ایکشن رسہ کشی بوری ریس اور چاٹی ریس میں اپنی مہارت دکھائی پنجاب سٹیڈیم میں جیت کا خوب چشن منایا اور بھگڑے ڈالے اور چترالی ثقافت میں لہور میں رنگ جما دیا فنکاروں کی دل مہ لینے والی پرفارمنس وادیے کلاش اور چترال کی موسیقی کے سب دیوانے فنکاروں نے خوب داد پائے موسیقی